جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر بحمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ یہاں بھی خدمت میں حاضر ہیں آج ایک سستہ شیڈ آپ کو دکھائیں گے تقریباً کوئی تین ایک دن پہلے مجھے اتفاق ہوا لاہور میں ایک فارمر کے پاس جانے گا تو وہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ شیڈ تھا ان کا وہ مجھے اچھا بھی لگا اور وہاں پہ اینیولز کانفرٹیبل بھی تھے چھوٹی سی میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا بھی اور وہ شیڈ ابھی بلکل تھی کام کر رہا ہے آگے جولائی اگست میں وہ کیسا کام کرے گا تب وہاں پہ جا کے دوبارہ دیکھیں گے اور آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہی دینی ہے اور مزید اس کو کیسے سسا کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے تو یہ شیڈ تھا جناب تقریباً اس کی لمبائی تھی کوئی ایک سو پندرہ فٹ کے راؤنڈ آباؤٹ اب یہ تھا کیسا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ شیڈ تھا جی ایسے چورس ٹھیک ہے جی یہ جارا سمجھئے گا ایسے ٹھیک ہے جی یہاں پہ پلر ہے جی ٹھیک ہے جی اسی طرح اس سائٹ پہ پلر ہے اور پھر یہاں پہ سینٹر میں بھی پلر ہے پھر اس پیلر کے اوپر جو ہے گارڈر رکھے گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک کا گارڈر علیدہ تھا جی اور یہاں سے یہاں تک کا گارڈر علیدہ ہے اسی طرح یہ پوری کی پوری چھاتہ جو ہے اس پہ گارڈر رکھے گئے تھے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر سیلیپس تھیں یہ جو ہے جس کو آپ پری کاسٹ بولتے ہیں مطلب کہ یہ جو اظہار کی چھتیں آپ کو ملتی ہیں تو یہ اس قسم کون کا شیڈ تھا جی اچھا اس کی جو انچائی تھی شیڈ کی میکسیمم وہ تھی جی پندرہ فٹ ٹھیک ہے جی اور باقی جو نیچے جامروں کی ارینجمنٹ کیا تھی اس سے پہلے یہ والی جو جگہ ہے یہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی جامروں کی کھرلی ٹھیک ہے جی جس کو آپ فیڈنگ ٹرف بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ باقی جو نیچے کی ارینجمنٹ جو ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ آپ کو پتاتا ہوں روپ روپ اچھا اب جو نیچے کی ارینجمنٹ تھی جامروں کی وہ بیٹھتے کیسے تھے یہ میں بھی آپ کو پتا دیتا ہوں جی سیمپل تھا کم خرچے کے اندر جو ہے اچھے سے چیزوں کو مینیز کیا ہوا تھا جی سب سے پہلے چودہ فٹ کی جگہ تھی جہاں پہ جامر کھڑے ہو کے فیڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ آپ کھرلی کہہ لیں میں بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو کلیر ہو جائے گا یہاں پہ چودہ فٹ جگہ ہے جہاں پہ جامر کھڑے ہو کے فیڈنگ کرتے ہیں جی اس کے پیچھے یہاں پہ ہے جی بنکر یہ آپ سمجھے کہ یہ بنکر ہے جی دو رو میں بنکر تھے ایک رو یہ تھی اور ایک رو یہ تھی ٹھیک ہے جی تو ایسے بنکر ہے جی اسی طرح بنکر یہاں تھے ٹھیک ہے ایک جامر یہاں بیٹھتا ہے ایک جامر یہاں بیٹھتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کر کے یہاں پہ تھی پانی والی کھرلی ایک کھرلی تھی یہاں پہ اور ایک تھی پانی والی کھرلی یہاں پہ اور جو پیشلی جگہ ہے یہ والی تقریباً ساڑھے ساتھ فٹ یہ تھی جی ٹھیک ہے جی تو جامور جو تھے وہ یہاں سے بھی کھرلی پہ جا سکتے ہیں فیڈنگ والی پہ یہاں سے بھی جا سکتے تھے یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے دو گروپ بنایا ہوئے تھے جاموروں کے اچھے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی آپ شیڈ بنائیں گے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرکن گربن ہونا چاہیے جیسے اس طرح آپ کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ایسٹ ہے یہ آپ کا ویسٹ ہے یہ آپ کا مشرق ہے یہ آپ کا مغرب ہے ایک آپ کا شمال ہوتا ہے اور ایک آپ کا جنوب ہوتا ہے جب بھی آپ شیڈ بناتے ہیں تو شرکن گربن بناتے ہیں لیکن پھر بھی دھوپ دوپہر کو تین بجے یا دو بجے شیڈ کی ایک نکر سے اندر اینٹر ہوگی جیسے مثال کے طور پر یہ شیڈ ہے یہ شیڈ بنا دیئے یہ سمجھے کہ اس کا مشرق ہے اور یہ اس کا مغرب ہے جب سورج یہاں سے چلے گا یہ چڑھتا 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 ایسے ہی ہے مغرب میں گروب ہوگا تو ایک سائٹ جو ہے شیڈ کی چاہے یہ والی ہو یا یہ والی ہو یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے ایک طرف سے دھوپ اندر آئے گی یہ آپ کسی بھی شیڈ میں جائیں گے اس کی ایک سائٹ پہ آپ کو دھوپ اندر ملے گی اور جہاں پہ شیڈ بناتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو عمومی طور پہ آدھے بنکروں تاک جو ہے وہ دھوپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی ایرینجمنٹ اندر نے کیا کی ہوئی تھی میں وہی بتا رہتا ہوں اندر نے اس دھوپ کی ایرینجمنٹ بھی کی ہوئی تھی اب وہ کیا تھی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ بنا رہی ہے شیڈ یہ کھورلی ہے تو یہاں پہ سورج کی غروب ہوتے ہوئے دھوپ یہاں پہ آتی تھی ٹھیک ہے جی تو انہوں نے یہاں پہ تقریباً دس فٹ فائبر گلاس لگایا ہوا تھا اوپر دس فٹ فائبر گلاس اوپر لگایا ہوا تھا اور یہاں پہ بھی انہوں نے فائبر گلاس لگایا ہوا تھا تاکہ غروب کے ٹائم پہ اور جو ہے جی آپ کے سورج کے تلو کے ٹائم پہ اور ایک سائٹ سے جو دھوپ آتی ہے شیڈ کے اندر وہ نہ آئے اچھا اظہار کی چھاتے تھی ٹھیک ہے جی جس کو آپ جیسے ہم پری کاس بولتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چھتیں جو ہیں یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اب یہ ایک شیڈ نیا اور بنا رہے ہیں اور جو بھی اسی ٹیزائنز میں بنا رہے ہیں چھات کافی ٹھنڈی تھی چھت کے اوپر انہوں نے پہ کیا کہ میں وہ ہی بتا دوں آپ کو جو سلیب ہے نا جی چھت کی سلیب کے اوپر انہوں نے شاپر ڈالا جی شاپر ڈال کے اوپر مٹی ڈالی ہے پھر ایک ٹائل رکھ کے اوپر پلستر کر دی ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی جو یہ لیئر بن گئی ہے اس سے دھوپ کے نیچے آنے کے چانسز بہت کام ہیں اس میں شاور کا بندبست بھی تھا اس میں فینس کا بندبست بھی تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جولائی اگست میں یہ کیسا پرفارم کرتا ہے ایسے فارم کو بنے گا تین سال ہو گئے ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں میں نے ان سے ترخواست یہ کی ہے کہ انشاءاللہ جولائی اگست میں بھی آپ کو دیکھیں گے آپ کے جاموروں کو دیکھیں گے اور یہ حساب لگائیں گے کہ آپ کے جامور کتنے کمفرٹیبل ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتا دوں یہ تو چھا تہجی اظہار کی یہ تو دیکھیں گے کیا کرتی یہ بڑا امید ہے مجھے اچھی امید ہے کہ یہ کام کرے گا اگر آپ یہاں پہ سرکی کی چھتے دال دیں سرکی تو وہ کنفرم تھنڈی ہوتی ہے مجھے یاد ہے ہم ایک سیٹ اپ میں امریکن کیٹل لے کے آئے تھے دوہزار بیس کے شروع میں تو وہاں پہ جو شیڈ ہمیں ملا تھا وہ سرکی کا شیڈ تھا اس میں جو چھتے تھی وہ تین تھی ایک سینٹر والی چھت ایک یہ چھت اور ایک یہ چھت تین چھتوں والی شیڈ تھا اور جو میکسیمم ہائٹ تھی وہ سترہ فور تھی اور جو لوہز ہائٹ تھی وہ چودہ فور تھی اور وہاں پہ ٹوٹل سرکی تھی سرکی ڈال کے شاپر ڈال کے مٹی ڈال کے ٹائل رکھ کے اوپر سے پلسٹر کیا ہوا تھا تو وہاں پہ تھرٹی ایٹ لیٹر کی آوریج ہم نے پہلے سوے میں امریکن گائیوں سے لی اور وہ بہت اچھا رہ گیا ایون کے جولائی اگس کے مہینے میں بہت اچھا رہ گیا تو یہ کچھ سستے سیٹ اپ ہو سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پینٹیس فوٹ لمبے شیڈ جو کنوپی نماؤ ہوتے ہیں جو ایسے بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ پینٹیس فوٹ لمبی کنوپی ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ بھی نہیں ایفورڈ کرتے یا اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہے تو آپ پارٹ ٹائم ریجمنٹ کے لیے کچھ ایسا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ سے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کچھ اخراجات ہیں جیسے مثال کے طور پر انہوں نے جو پیلر بنائے ہیں وہ اٹھارہ بھی اٹھارہ کا پیلر ہے ابھی جو نیکس یہ شیڈ بنانے جا رہے ہیں اس میں یہ کانکریٹ کا پیلر بنانے جا رہے ہیں پھر ہر سال یا دو سال بار ڈالنی پڑتی ہے تو وہ پکا کام ہی دفعہ کر لیں کہ آپ شاپ پر ڈالیں مٹی ڈالیں اس کے اوپر ٹائل رہا کے پکا پلستر کر دیں ساری زندگی کا جانہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ تھنڈے بھی ہیں اور اس میں دیفنیٹلی آپ کی کاؤسٹ ہے وہ بھی کم ہے اور اس کو بنانے کے لیے کچھ سیمپل سا جو آپ کا مستری ہے وہ ہی آپ کا کام کر سکتا ہے یہ جو لوہے کے شیٹ ہے نا جی اس میں بڑی مہارت چاہیے بنانے کے لیے ہمیں پتہ ہے شیٹ لوگ کھڑے تو کر لیتے ہیں لوہے کے لیکن وہ گر جاتے ہیں اب اس آب لگائیں کہ جانور شیٹ کے نیچے کھڑے ہوں کواندھی توفان اندھیری ہے اور آپ کا شیٹ گر جائے تو کیا سیچویشن ہوگی آپ کدھر جائیں گے آپ کے جانور کدھر جائیں گے بڑی ڈیفکل سیچویشن ہو جاتی ہے اب میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ آیا پیسل میں بھروڑے پیسل جانتے ہیں وہ آیا اس کا موبری دکھاؤں ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا یہ 18 یا اٹھارا کیلر ہو گیا اور یہ 8 سپیان ہو گیا ٹھیک ہے نا اور یہ بھی اٹھارا بہی اٹھارا کیلر ہو گیا اور یہ بھی اٹھارا بہی اٹھارا کیلر ہو گیا اوپر گارٹر رکھ کے جائے چھت رکھ دی آیے آپ لوگوں نے یہ چھتیزار کی جائے اور یہ آپ نے ایک اور دو اچھا پنکھیں آپ نے دو سیزے لگائی ہیں ٹھیک ہوگیا دس سے زیادہ ہی ہوگا نہ دس ہی ہوگا دس ہی ہوگا یہ آپ نے لگایا ہوگا آج تاکہ اتنے ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یہاں رکھیں پانچ وقت کی نمازہ دار کریں سلام علیکم